نمسکار یوٹیوب چینل آرکے جوتیس ٹو میں آپ کا ہر دکھ سواگت ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیار سنگی ایک بہت ہی چمتکاری قوستو ہوتی ہے پہلے میں نے اس کے بارے میں جانکری کے بابت ایک ویڈیو بنیا تھا اور یہ ویڈیو ایک شیار سنگی کا ہی ہے دوسرا ٹائپ کا ہے یہ اس کو گھر میں رکھنے سے سکراتمک ارزا اس کا نمبو ہوتا ہے آپ اس کو گھر میں ہی رکھیں شیار سنگی بالوں کے ایک گچھے کی طرح ہوتی ہے اصل میں شیار کے سنگی نہیں ہوتے ہیں پر تو کچھ شیاروں کے ناک کے اوپر بالوں کا ایک گچھا بن جاتا ہے دنے دنے وہ بڑا اور بڑا ہو جائے اور بڑا ہونے کے بعد سنگ جیسا بن جاتا ہے اسے شیار سنگی کرتے ہیں اور وہاں ہزاروں میں سے کسی ایک کے ناک پر ہی ہوتا ہے پچھلے ویڈیو میں نے کہا تھا کہ یہ سنگ ہوتا ہے لیکن سنگ کے جیسے ہی ہوتا ہے یہ اس میں وسی کرن کرنے کی بہت ہی سکتی ہوتی ہے اسے صدق کر لیا جائے تو یہ ہے سکتی ہزاروں گناہ بڑھ جاتی ہے اس کے دوارہ آپ اپائے سے بھی اپنا منوانشد کام کروا سکتے ہیں اسے صدق کرنے کے انیک ودیاں ہیں صدق کرنے کی ہزاروں ودیاں ہیں پر یدی اسے اولی یا دفاولی میں اسے کچھ اس پرکار سیدھ کر لیا جائے تو اس کا صدق کر بھوت کی زلدی نظر آتا ہے وہ آپ کے لئے ایک آسان اور پرمانک ودی ہے جو بھوت پریاسوں کے بعد مل چکی ہے اس کے لئے بھوت پریاس کیا ہے میں نے اس کا اولیک میں یہاں کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ اپائے بہت ہی آسان ملے گا اور ماتا مہاکالی کی کرپہ سے آپ لوگ اس کا لاب لے پائیں گے یہ ایویدی دپاولی کے دس دن پہلے شروع کی جاتی ہے مطلب دسوہ دن دپاولی کا ہونا چاہیے آپ یہ یاد رکھیجئے گا اوم چاونڈائن میں منتر ہے ایویدی ہے دپاولی سے دس دن پہلے ایک سیار سنگی کا ایک جوڑا لے آپ کو ایک سیار سنگی کا جوڑا لینا ہے اسے لال کپڑے پہ استعمال کرنا ہے مطلب لال کپڑے پہ رکھنا ہے لال آسن بچھا کر لال وستر دارن کر کے آپ کو بھی بیٹھنا ہے لال کپڑے پہن کر لال آسن بچھا کر آپ کو بیٹھنا ہے اس پر پھر ایک سرسو کے تیل کا دپک جلانا ہے ماتھی کا اور شیار سنگی وہاں پہ رکھ کے لال آسن پہ اس پر گنگا دل چھیڑکنا ہے تھوڑے چاول بھی اس کے پاس چڑھ رہنے ہیں پانچ لوگ اور ثابت پانچ چھوٹی الائچی اس کے پاس میں چڑھ رہنی ہیں جو پانچ لوگ ہوں گے وہ پورے ثابت ہونے چاہیے جو چھوٹی الائچی ہوتی ہے وہ بھی پوری ثابت ہونے چاہیے ہندیت نہیں ہوتا ہونے چاہیے اور جو وہ منطر بچھا رہا ہوں اسے اکیس جار وار جاپ کرنا ہے جب سماپتی کے بعد اگنی میں آپ اکیس آہوتی گوگل کی دیں ایسا روز دپاولی تک کریں اور یہ کام پنڈیت کو بلوا کر کروائیں آپ پنڈیت کو بلوا کر کروائیں آپ منطر کے آہوتی آپ ہی دیں اور پنڈیت سب کچھ کروا دے گا دپاولی والی رات کو پوزہ کے بعد اسے منطر جو منطر بتا رہا ہوں اسے 11000 بار جاپ کریں دپاولی والی پوزہ کے بعد نیچے میں کچھ سے ایک منطر لکھنا ہوں اس منطر کا 11000 بار جاپ کرنا ہے وہ منطر میں آپ کو پتا بھی دیتا ہوں کہ رنگلی رنگلی پیڈی رنگلے آوے رنگلی پیڈی رنگلے پاوے جتے پوکارا اتھے آوے نیلے انگ نال انگ ملاوے نالے گردہ گر کھلاوے یہ منطر میں سکرین پہ لگا دوں گا اس منطر کا 11000 بار جاپ کرنا ہے آپ کو ہی کرنا ہے کسی اور کو نہیں کرنا پنڈیت کا کام صرف آہودی دلوانا ہے آپ کو بیٹھ کے کرنا ہے یہ کام محنت آپ کو کرنے پڑے گی کل آپ کو ہی ملے گا اس لئے اس منطر کو جبنے کے بعد سیاہ سنگی کو کسی چاندی کی دبی یا تنبے کی دبی میں مٹھا سندور ڈال کے اس میں پانچ لوگ پانچ الائچی اور ایک کپور کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال کے رکھ لیں اور جب کسی پر پریوں کرنا ہو آپ سیاہ سنگی کا تو ڈبی کو کھول کر سیاہ سنگی کے سامنے دونوں منطروں کا ایک ایک مالہ جاب کریں اور اس سے وقتی کا نام بول کر ماہ چامنڈا سے اس سے وقتی سے انکول پراتنا کرنے کی کرپا کریں اور ڈبی کو اپنی زیب میں رکھے چلے جائیں آپ کا کاریسی دو جائے گا تو بھی کاریے کریں ست کرم کا ہونے چاہیے خراب کاریے نہیں کریں مترگن آپ سب کو میں بتا رہا ہوں ابھی تک بہت سے کام ہو چکا ہے اور بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سیار سنگی گذر سنگی میں اصلی ہے نقلی کی پہچان کیسے کریں سچ کہوں تو مجھے بھی پتا نہیں تھا لیکن اب تو کچھ پتا چلا ہے کہ اس کے بال بڑھنے لگتے ہیں تو یہ اصلی ہوتی ہے سیار سنگی کے بال بہت بڑھتے ہیں کچھ لوگوں کینسار یدی دو سیار سنگی کا جوڑہ ساتھ میں رکھتے ہیں تو دیرے دیرے وہ بڑھنے لگتی ہے کچھ معاملوں میں سیار سنگی کا کار بھی بڑھتا ہے لیکن اسے بالوں کو بڑھنا بھی بہتر ہوتا ہے تو آپ مجھے لائک سیئر اور سسکر ضرور کریے گا آپ کا بہت پوچھتا نہیں مجھے